اسلام علیکم ڈیر فرمز جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایران نے اسرائیل پر کاریباً دو چھار دو سو تقریباً میزائل پہنگیتے ہیں آج کا یہ اسٹیٹمنٹ پوری اس بارے میں اسرائیل نے دیکھا ہے کہ میں باقاعدہ تیاری کر رہا ہوں ایران پر عملہ کرنے کا لیکن مین مقصد ٹھیک ہے آپ کو کرنٹ افیرز کے معلومات ملے گا لیکن مین مقصدیاں پر آپ کو بہت سے انگلیش ہوئے کبلریز اس کے ساتھ آپ کو گریمر انگلیش کے ملے گا اور آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کرو گی جملوں کو وہ بھی ملے گا ٹھیک ہے تو اس انگلیش اپنا سیکھنے کے لیے تو یہ بیسٹ وی ہے انگلیش سیکھنا ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ویکبلریز گریمر اس سارے چیزیں مل سکیں ٹھیک ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں لکھائیں اسرائیل سے اسرائیل کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اس لکھا ہے بسکلی یہ جملہ اسرائیل سے بسکلی یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا سنتیس ہے کیونکہ یہ رہا آپ کا سبجیکٹ اور یہ رہا آپ کا ورب اور اگر سبجیکٹ ایشی اٹو یا اک سنگلر او ٹھیک ہے سبجیکٹ رکھاں تو آپ کو ورب کے ساتھ اس اس اور آئی ایس کا اضافہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسرائیل سے اسرائیل کہتا ہے اس پریپیرنگ یہ تیاری کر رہا ہے اس پریپیرنگ یہ تیاری کر رہا ہے یہ بسکلی سنتیس جو ہے پاسٹ پریزنٹ انڈیفن کنٹینئیوز کا تینس ہے کیونکہ یہ اٹ جو ہے آپ کا سبجیکٹ پھر ایز� ٹھیک ہے یہ بسکلی اس کا مخفاف ہے ٹھیک ہے تو اس آپ کا الپنگ ورپ پھر آئے گا آپ کی ورپ پہلی فرم کے ساتھ آئیے ہے تو ای بسکلی کہہ رہا ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینئیوز کا تینس ہے ٹھیک ہے اسرائیل سے اسرائیل کہتا ہے کہ یہ تیاری کر رہا ہے ریسپونس جواب کا ایران کے مزائل اٹیک کا ایران کے مزائل عملے کا اٹیک کہتے ہیں عملے کو ایران کا یہ جو حص ہے ایران کا مطلب ہے کھا کہ کی تو کیا ہوا بسک گی ایران کہتا ہے کہ یہ تیاری کر رہا ہے ایران کے مزائل عملے کے جواب کا ریسپانس مین جو ریسپانس مین جواب چلی آگے بڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ایران اس پلاننگ ایران منصوبہ برد نہیں کر رہا ہے ایران اس پلاننگ کیا ہے پریزنٹ کنٹینیوز کا ٹینس کیونکہ سبجک کے بعد اس یا آر یا ہائم آ جائیں تو آپ کو ورب کے ساتھ آئی ہیں جی لگانا ہوگا تو اس طرح پریزنٹ کنٹینیوز کا سینٹس ہوا اسرائیل منصوبہ بندی ملٹری ریسپانس ایک ملٹری جواب ایک آپ کہہ سکتے ہیں فوجی جواب صحیح ہے ایک آرٹیکل ہے اس کا مہنی ہے ایک فوجی جواب ایران اٹیک اٹیک بائی ایران یعنی کی ایران کے اٹیک عملے کا اٹیک ہے اٹیک مین عملہ بائی ایران ایران سے این اس کا مہنی بھی ہے ایک اے اور این کا بیسکلی مہنی کیا ہے ایک ہے یہ وہاں پہ آجاتا ہے جب آہ جو اس کی آگی والے جو ورڈ ہوتا ہے اس کی جو پہلا آلفابیٹ ہوتا ہے وہ کنسونٹ ہو جائیں تو اے استعمال کرنا اگر جو پہلا جو ورڈ کیا ہو جائیں واول ہو جائیں واول کیا ہے اے آئی ہو یو وہ آجائیں تو این کا استعمال کرو ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اے این اٹیک بائی ایران ایران سے ٹھیک ہے وچ لانچ جس نے کیا کیا وچ لانچ ٹو ٹو انڑڈ میزائل جنہوں نے دو سو میزائل چلائے لانچ چلانا یا اڑانا ٹھیک ہے وچ یعنی جس نے دو سو میزائل کیا اڑائیں یا چلائیں ایٹ اسرائیل اسرائیل پر ٹھیک ہے ان ریٹیلیشن کے جواب میں ان ریٹیلیشن میں کی جواب میں ریٹیلیشن کے جواب میں فار دی کلنگ آف لیڈرز یعنی کے رہنماوں کی کتل کے بدلے ٹھیک ہے کلنگ من قتل کرنا آف لیڈرز یعنی کے رہنماوں کا کس گروپ کا فرام گروپ سے لائک جیسے عزباللہ اینڈ اماس عزباللہ اور اماس یعنی کہ اسرائیل نے باقیدہ جو اس کے لیڈرز ہیں جو گروپ کے لیڈرز ہیں جس میں عزباللہ آتا ہے اماس آتا ہے ان کے جو لیڈرز ہیں جو اسرائیل نے کیا کیا تھا ختل کیا تھا ٹھیک ہے اس کی جواب میں اسرائیل پر دو سو جو ہے میزائل فیر کیے تھے یعنی کہ چلائے تھے ٹھیک ہے آگے اسی طرح جاتے ہیں لکھا کہ میزائل آٹیک میزائل عملہ پیدا کی ڈیمیج یعنی کہ نقصان کا تو ان اسرائیل ائر بیس ایک اسرائیلی آوائی اڈے کو ٹھیک ہے ائر بیس من آوائی اڈہ ٹھیک ہے اور کھلڈ ون پرسن اور ایک آدمی کو مارا ان دا ویسٹ بینک ویسٹ بینک میں کھلڈ من قتل کرنا یا مارنا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ڈیفرنس آپ ٹرانسلیشن بھی سکھ گئے ابھی آگے جائیں گے ٹھیک ہے پھر اسی طرح آگے لکھا ہے کہ ایرہ اسرائیلز آرمی اسرائیل کا آرمی یعنی فوج اس پریپیرنگ ایک تیاری کر رہا ہے کاؤنٹر اٹیک ایک جوابی عملہ آرمین ایک کاؤنٹر اٹیک جوابی عملہ ٹھیک ہے آرمین فوجی پریپیرنگ کیا کرنا تیاری کرنا دو اگرچہ they haven't given وہ نہیں دے چکے ہیں ڈیٹیلز تفصیلات آرمین اس بارے میں ٹھیک ہے they haven't یہ بیسکل کیا ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہے کیسے کیونکہ جو سبجیکٹ یہ آپ کا زبجیکٹ ہے they جو سبجیکٹ ہے اس کے بعد جو آرمینگ ورپ آرمین آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ناٹ آیا ہے یہ بیسکل نگیٹیف سنتیس ہے اور اس کے بعد گف کی تھرڈ فارم یعنی کے ورپ کی تھرڈ فارم آگیا ہے تو یہ کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کی ٹینس ہے ٹھیک ہے تو وہ نہیں دے چکے ہیں ڈیٹیلز یعنی کے تفصیلات آباؤٹ مین بارے میں ٹھیک ہے بوت اسرائیل اینڈ ایران دونوں بوت مین دونوں اسرائیل اینڈ ایران اسرائیل اور ایران تیکنگ بگ رزک بہت بڑے خطرہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑے خطرہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک مین لینا بگ مین بڑے رزک مین خطرہ اور ار چیز ڈیپینڈز آن یعنی کے انصار کرتا ہے اسرائیلز نیکسٹ موو اسرائیل کے اگلے عمل پر یا اگلے آپ کہہ سکتے ہو ارکت پر ٹھیک ہے اسرائیل اسرائیل کا نیکسٹ مین اگلا موو مین ارکت یا عمل ٹھیک ہے مین وائل اسی دوران فائٹنگ کنٹینیوز یعنی کے جنگ جاری رہتا ہے ان سدن لبنان یعنی کے جنوبی لبنان بٹوین ازباللہ ازباللہ اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان بٹوین مین کے درمیان اسرائیلی ٹروپس بیسیکلی کہتے ہیں فوجیوں کو ٹھیک ہے آگے لکھاؤ کہ ازباللہ ہز بین فائرنگ ازباللہ کیا کر رہا ہے فائر کر رہا ہے راکٹس راکٹس اٹ اسرائیلی ٹارگٹس اسرائیلی عیداف پر ٹھیک ہے ٹارگٹس کہتے ہیں اہداف پر یا نشانے پر ٹھیک ہے ازباللہ یعنی کے فائر کر رہا ہے ٹھیک ہے راکٹس اسرائیلی اہداف پر جبکہ اسرائیل از بین کرنگ آؤٹ ایئر سٹرائک جبکہ اسرائیل جو ہے وہ ایئر سٹرائک یعنی کے اوائی عملہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اوائی عملہ کر رہا ہے ٹھیک ہے ان لبنان لبنان میں کھلنگ اوور اولیون انڈریٹ پیپل سن سٹمبر سٹمبر سے اب تک اس نے گیارہ سو لوگ پیپل کہتے ہیں لوگوں کو کھل مارنا ٹھیک ہے قریبا گیارہ سو سے اوپر اس نے لوگ مارے ہیں قتل کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہو ایئر سٹرائک لکھا ہے حملہ ٹھیک ہے کھلنگ مارنا اوور الیون انڈریٹ پیپل یعنی گیارہ سو لوگ سے اوپر ٹھیک ہے ڈیفرنس اسی طرح آگے لکھا ہے کہ ان بیروت یعنی بیروت میں مینی پیپل بہت سے لوگ ایف بین ڈسپلیسٹ کے ہوئے بیگر ہوئے جا چکے ہیں ایف بین بیگر ہونا بیویلنس یعنی ایمیلوں سے آپ کہہ سکتے ہوں تشدد سے ٹھیک ہے ویلنس کہتے ہیں تشدد سے جس طرح سے وہ شہری ہیں پکار رہے ہیں جنگ کے روکنے کے لیے ٹھیک ہے وار کہتے ہیں جنگ کو سٹاک نہیں رکنا ایس جیسے دیر اوم ان کے گھر ایف بین دیسٹرائیڈ ان کے گھر جو ہیں وہ دیسٹرائی ہوئے جا چکے ہیں اور تباہ ہوئے جا چکے ہیں دیسٹرائیڈ بین تباہ ہونا برباد ہونا ٹھیک ہے جنگ جاری رہتا ہے جنگ جاری رہتا ہے وید اسرائیلی سٹرائک ٹارگٹنگ ٹارگٹ کرتے ہوئے اداف بناتے ہوئے ازباللہ ازباللہ ایریاز ازباللہ کی جگہوں کو اور نورڈن یعنی شمالی پارس آف لبنان شمالی اسے میں لبنان کے جنگ جاری رہتا ہے جس طرح اسرائیل جو سٹرائک ہیں یعنی آوائی جو عملے ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اداف بنا رہے ہیں ازباللہ کو ٹھیک ہے مختلف ازباللہ کے ایریاز اور جو لبنان کے جو شمالی ایریاز ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے